آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں میو اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی دو گروپوں میں فارنگ سے دو افراد جان بھاگ ایک زخمی ہو گیا ڈاکٹر ارشد ویرک کا کہنا ہے کہ امرجنسی میں پندرہ منٹ تک فارنگ ہوتی رہی پولیس نہ پہنچی اسپتال کی سیکیورٹی تاحال بہتر نہیں کی جا سکی ہے میو اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی ہے اور دو گروپوں میں فارنگ کا تباطلہ ہوا دو افراد کے جان بھاگ ہونے کی اطلاعات ہے ایک زخمی ہو گیا ڈاکٹر ارشد ویرک کا کہنا ہے کہ امرجنسی میں پندرہ منٹ تک فارنگ ہوتی رہی پولیس نہ پہنچی اسپتال کی سیکیورٹی تاحال بہتر نہیں کی جا سکی ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ میو اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی ہے دو گروپوں میں فارنگ سے دو افراد جان بھاگ اور ایک زخمی ہو گیا ڈاکٹر ارشد ویرک کا کہنا ہے کہ امرجنسی میں پندرہ منٹ تک فارنگ ہوتی رہی پولیس نہ پہنچی اسپتال کی سیکیورٹی تاحال بہتر نہیں کی جا سکی ہے دو گروپوں میں فارنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے میو اسپتال میں جہاں پر دو افراد ہیں جو اکیس کے فارنگ کی زد میں آ کر جان بھاک ہوئے ہیں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور یہ کہنا بھی کب اس وقت ہے کہ فارنگ دو گروپوں کے درمیان کس وجہ سے ہوئی کیا وجہ بنی اب تک کی اطلاعات کے مطابق فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے میو اسپتال میں جہاں پر دو گروپوں کے درمیان یہ فارنگ ہوئی ہے اور پندرہ منٹ تک فارنگ ہوتی رہی پولیس موقع پر نہ پہنچی ڈاکٹر ارشد ویرک کا کہنا یہ ہے کہ دو افراد جو ہیں وہ اس میں جان بھاک ہوئے ہیں اور اسپتال کے سیکیورٹی تحال بہتر نہیں کی جا سکی ہے اور یہ فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اسپتال میں جہاں پر دو افراد جو ہیں فارنگ کے ذات میں آ کر جان بھاک ہوئے ہیں دو گروپوں کے درمیان یہ فارنگ کا تبادلہ ہوا تھا اور اس فارنگ کے تبادلے میں فارنگ کے ذات میں آ کر دو افراد ہیں جو کہ جان بھاک ہوئے ہیں اور ایک شخص زخمی ہوا ہے اور کیا تنازہ تھا کس پاداشت میں یہ فارنگ ہوئی کچھ بھی کہنا ابھی قبل اس وقت ہے لیکن اب تک یہ اطلاعات کے متعاقی پندرہ منٹ تک یہ فارنگ کا تبادلہ ہوتا رہا جس کے ذات میں آ کر دو افراد جان بھاک ہوئے ہیں ایک زخمی ہوا ہے میوہ اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی دو گروپوں فارنگ سے دو افراد جان بھاک ہوئے ایک زخمی ہو گیا ہے اور ڈاکٹر ارشد بیرہ کا یہ کہنا ہے کہ جو امرجنسی ہے وہ میدان جنگ بنی رہی پولیس موقع پر نہ پہنچی پندرہ منٹ تک یہ فارنگ ہوتے رہی اور پولیس نے جو ہے وہ روایتی جو ہے تاخیر کا مظاہرہ کیا اور پولیس موقع پر نہ پہنچ سکے پندرہ منٹ تک اور دو افراد ہیں جو کہ اس فارنگ کے ساتھ میں آ کر جان بھاک ہوئے ہیں ایک شخص جو ہے وہ اس میں زخمی ہوا ہے اور ڈاکٹر ارشد بیرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک جو اسپتال کی سیکیورٹی ہے اسے بہتر نہیں بنایا جا سکا ہے میو اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی ہے دو گروپوں میں فارنگ سے دو افراد جان بھاک ہوئے ہیں جبکہ ایک افراد ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں تحال یہ کہنا ابھی ایک ابلیت وقت ہے کہ یہ فارنگ پر کس پاداش میں ہوئی کیا تنازہ تھا اور پندرہ منٹ تک یہ فارنگ ہوتی رہی پولیس روایتی تاخیر کا شکار رہی اور پولیس موقع پر نہیں پہنچ سکی اور فارنگ کے ساتھ میں آ کر دو افراد کے جان بھاک ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں جبکہ ایک شخص اس میں زخمی ہو گیا ہے اور پندرہ منٹ تک یہ فارنگ ہوتی رہی ڈاکٹر ارشد فیرہ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے روایتی تاخیر دکھائی اور پندرہ منٹ تک پولیس جو ہے وہ موقع پر نہ پہنچی دو افراد جو ہے فارنگ کے ذات میں آ کر جان بھاک ہونے اسپتال کی سیکیورٹی بھی بہتر نہیں بنائی جا سکی ہے ابھی دو روز قبل ہی ینگ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ اپنی حرطال ختم کی تھی اور ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ اسپتالوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر بنائی جا سکے اسپتالوں میں جو جھگڑے کے کیسز ہیں جو واقعات ہیں وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہی ہیں اور ڈاکٹرز بھی آدم تحافظ کا شکار ہیں اور اس کی ایک اور مثال ہمیں آج ڈاکٹر شر ویرت کہتے ہیں کہ میلی ہے کہ پندرہ منٹ تک امرجنسی میں اسپتال میں جو ہے وہ میو اسپتال میں فارنگ ہوتی رہی اور پولیس موقع پر نہیں پہنچی اور علاقہ جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا اور دو افراد اس کی بزرد میں آ کر جان بھاک ہوئے ہیں جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے دو گروپوں میں فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے میو اسپتال کی امرجنسی میں میو اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی ہے دو گروپوں میں فارنگ سے دو افراد جان بھاک ہو گئے ہیں ایک شخص سے شدید زخمی ہوا ہے ڈاکٹر ارشد فیرہ کا کہنا تھا کہ امرجنسی میں پندرہ منٹ تک فارنگ ہوتی رہی پولیس موقع پر نہ پہنچی اسپتال کی سیکیورٹی تحال بہتر نہیں کی جا سکی ہے اور فارنگ کی ذات میں آ کر دو افراد جو ہیں وہ جان بھاک ہوئے ہیں تاخیر کا مظاہرہ کیا اور ایک شخص سے زخمی ہوا ہے جبکہ دو افراد کے جان بھاک ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں فارنگ کی ذات میں آ کر دو افراد جان بھاک ہوئے ہیں میو اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی دو گروپوں میں فارنگ سے دو افراد جان بھاک ہوئے ایک زخمی ہو گیا ڈاکٹر ارشد فیرہ کا کہنا ہے کہ امرجنسی میں پندرہ منٹ تک فارنگ ہوتی رہی پولیس نہ پہنچی اسپتال کی سیکیورٹی تحال بہتر نہیں کی جا سکی ہے اسپتال کی سیکیورٹی بہتر نہیں کی جا سکی آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں پر بتاتے چلیں کہ میو اسپتال کی امرجنسی میدان جنگ بن گئی دو گروپوں میں فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور دو افراد اس فارنگ کی ذات میں آ کر جان بھاک ہوئے ہیں ایک زخمی ہو گیا ڈاکٹر ارشد فیرہ کا کہنا ہے کہ امرجنسی میں پندرہ منٹ تک فارنگ ہوتے رہی پولیس نہ پہنچی اسپتال کی جو سیکیورٹی ہے وہ تحال بہتر نہیں کی جا سکی کچھ بھی کہنا ابھی کبھر اس وقت ہے کہ یہ دو گروپوں میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی یا موقع پر ہی کسی بات پر تنازہ ہوا اور یہ تنازہ جو ہے وہ فارنگ کی حد تک پہنچا اور دونوں کے دنمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا جو کہ پندرہ منٹ تک جاری دیا اور پولیس موقع پر نہ پہنچی دو افراد جس میں جانبہ حق ہوئے ہیں اور پولیس پندرہ منٹ تاخیر سے پہنچی پولیس نے اپنی روایتی تاخیر کا مظاہرہ کیا اور پندرہ منٹ تک جو امرجنسی ہے وہ میدان جنگ بن رہا ڈیپٹی بیورچیف میان نوید ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اس پر ہم سے مزید بات کریں گے میان نوید یہ کیا ماجرہ ہے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے پندرہ منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی جی بالکل نہیں امرجنسی وارڈ میں یہ سارا منظر پیش آیا میں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ ایک مریض شیخ کورا کا داخل تھا جو دشمنی تھی جس کی اس کا دوسرا گروپ اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ امرجنس میں پہنچا جس کے بعد وہاں پر فائرنگ کر دی گئی اور میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اس معاملے میں ابھی تک میری جو بات ہوئی ڈاکٹر سے ایک جو شہری کی ہلاکت کو کنفرم کیا جارہا ڈاکٹر کی جانت سے اور ایک شدید ذکی بھی بتایا جارہا ہے یہ بھی بتا دوں کہ پولیس بھی بہت لیٹ پونٹ سی پولیس کو وان فائی پر کارل کرنے کے باوجود کافی تاکیر کا شکار ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ امرجنسی میں کام مکمل طرف متاثر ہے ایک مرسہ پھر جو ہے وہ سرکاری سبتالوں کی سیکیورٹی کا پھول پل گیا ہے کچھ دن قبلی جو ہے دو روز قبلی وائیڈیا کے جانب سے اٹھال قتم کی گئی تھی یہ میو سبتال کی ایک بڑا سبتال اس کی امرجنسی بار میں سرعام دو گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے جس میں افتدائی طور پر ایک ہلاکت اور دوسرا شدید ذکمی بتایا جا رہا ہے